اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر والدین کے آرپیو صاحبال آئی جی پنجاب وزرالہ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ پاک پتن تفصیلات کے مطابق درس جامعہ اسلامیہ محلہ سید جلال میں کاری شویب نامی موضوعی نے بارہ سالہ رفاقت نامی بچے کو زبردستی بتویلی کا نشانہ بنایا مگر پولیس نے کاری شوکت کو پکڑ کر بھاری رشبت لے کر چھوڑ دیا جبکہ پولیس ملزم کاری شویب کو گرفتار کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اب یہ تک ڈی پیو پاک پتن ڈی ایس پی پاک پتن کی طرف سے والدین سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا والدین کا آرپیو آفیس کے سامنے احتجاج کرنے کا فیصلہ والد شریف کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جبکہ اسی مدرسے میں پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں آلہ حکام مدرسے کی انسپیکشن کریں بہت بڑا اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے جامیہ اسلامیہ محلس ہے جلال میں ایک سال سے قرآن کی تلیم حاصل کرنے کے لئے گیا تھا ادھر کارشوکت نے میرے ساتھ بد فیلی کی اور میں نے کارشوکت صاحب کو بتایا اور کارشوکت صاحب نے ہماری بات نہیں سنی میرے بچے کا نامی رفاقت انہوں میں کارشوکت درسے چپڑھ نواستے جگلیا سیکھ سال تو قرآن تلیم حاصل کا نواستے انہوں نے کارشوکت صاحب پڑا آندے سے نواندہ ناسی کارشو بیاب صاحب اس نے ہندنال باتیں فیلی کیتی ہے اور زبردستی کیتی ہے تو اس تبار میں نے پتہ لگیا تھانے پرچا کرائے پرچا کرائے جی کہ وہ ان پوڑسالے نے جیڑے وہ انہ ناغ را آلو گیا نے ساڑھی کوئی گال نکار دے کوئی ساڑا فیصلہ نکار دے اور ساڑنے لیا جا ساں ث دیتتا جائے